شاملی کو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی گائز میری شام کی روٹین ہے وہ ہے ہم لوگ بنا رہے ہیں چائے ہم لوگ نہیں بلکہ میں ہی بناتی ہوں ایسی ریوشل آپ کو بتا ہے تو کل میں نے چائے میں پانی ڈال کے پھر دوٹ ڈالا تو اس میں میں نے کہا کہ چائے بہت لمبی مطلب اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ پہلے پانی کو بوائل کرو پھر چائے آج میں نے سب کچھ ڈال کے بس چلدی سے اس کو فلیم بڑھا دیا تاکہ جلدی جلدی چائے بنیں سارا دن جو ہے کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا سارا دن میں کہتی ہوں کہ ایک کام کرو دوسرا تیار ہی تیار ہوتا ہے کچھ او سی ٹی مجھے بھی ہے میں کام کو کیوں کہوں کچھ مطلب او سی ٹی جو ہے وہ ہے مجھے تو وہ چیز بھی غلط ہے پہرال تو یہ چائے ہماری بن رہی ہے اور جو ہے میں رات کے کھانے میں سوچ رہی ہوں آج کیا بنائیں آزان آرہی ہے میں پھر بات کرتے ہوں جو ہے وہ ہو گئی ہے آزان جو ہے وہ آزان چل رہی تھی تو اس وجہ سے میں خاموش ہو گئی تو گائز یہ دیکھ رہے ہیں اس کو چمچے سے آپ لوگ گھلاتے جاؤ گے نا چائے کو تو وہ جو ہے اوپر ملائی نہیں جمتی کیونکہ یہ وہ پیکٹ والا دودھ نہیں ہے یہ وہ ہے دیسی دودھ تو اس سے جو ہے ملائی جم جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کو ہم ایسے ملاتے رہیں گے تو یہ چائے اچھے سے مکس ہوتی جائے گی اور کالر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہوتا جائے گا ٹھیک ہے آج پہ ایسے میرے پاس بنانے کو کچھ بلوگ تھا نہیں تو میں سوچ رہی تھی آج کیا بناؤں تو رات کا کھانا ویسے ہی میں بناؤں گی سارے دن کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سارا دن تو نہیں لیکن آدھا دن تو ہو گیا ہے ابھی شام سے چھ بجے کے بعد کے جو میرے کام ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں نا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ چائے کا گولڈن براؤن کلر بہت اچھا سا ہو گیا ہے تو چائے بن رہی ہے پھر میں بناؤں گی رات کو کھانے کے لیے میں کیا بناؤں مجھے سمجھ تو آ رہی رہا لیکن آج میں سوچ رہے ہوں وائٹ چاول اور آلو بناوں پہلے میں نے سوچا وائٹ چاول اور بھنڈی بناوں پھر ابھی میں نے یہ سوچا ہے کہ وائٹ چاول اور فرائے آلو بناتی ہوں اور جو ہے کیا نام ہے وائٹ چاول آلو فرائے اور ٹھیک ہے اور بس یہی اور دہی تو میں خود اپنی خود جماتی ہوں تو دہی تو مجھے آج جمانی ہے تو دہی جمانی کے لیے رکھوں گی اور جو ہے اور کیا کیا کام کرنے اور ہاں اور میں نے آپ کو بتایا تھا میری ماسی چلی گئی ہے تو مجھے کپڑے دھونے تھے تو مجھے کومنٹ آیا کہ آپ کے کپڑے دھونے کا ویلوگ جو ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر ماسی دوسری مل گئی اب دیکھتے ہیں وہ کب تک چلتی ہے تو فیلحال تو ہم اس سنڈے کو اسی سے کپڑے دھلوائیں گے تو ہم ویڈیو بنائیں گے وہ کپڑے دھوئیں گی تو ہم ویڈیو جو ہے ساتھ ساتھ اس کے بناتے جائیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ اور میں کیا کہنی تھی اور جب میں رات کا کھانا بناوں گی تو پھر جو ہے اس کا ویلوگ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رات کے کھانے کا تو بس میرے ساتھ بنے رہیے فیلحال تو چائے تو پی لیں پھر رات کا بھی دیکھتے سارا دن اتنا بزی جاتا ہے اسپیشلی گھر کی خواتین کیلئے تو توبہ توبہ میں کہتا ہوں کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تو بس چینل یہ بھی ایک لائف کا حصہ ہے کام تو ہوتے ہی رہیں گے بہرحال تو یہ ہماری چائے بہت اچھی سی گولڈن براؤن ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اچھی طریقے سے باتیں بھی کر لیں تو باتیں ہماری ہوتی رہیں گی تو فیلحال تو میں چائے لے کے کمرے میں چلتی ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پھر چائے کے ساتھ جو کل مجھے ایک گفت ملا تھا کھانے کا گفت ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمیں کل کیا ملا تھا صحیح ہے تو وہ بھی شیئر کروں گی اور آپ سب میرے ساتھ بنے رہیے تو ویورز چائے جو ہے میں روم میں لے کے آئی تو میں آپ کو یہ بتانے والی تھی میں جو ہے ہاف کپ ہی پیتی ہو جائے کیونکہ بھائی بہت ایک تو گرمی بہت ہے اور اتنی ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے کہ توبہ توبہ تو یہ کل ہمیں ملے تھے بسکٹس تو یہ بسکٹس جو ہیں کون سے والے اس میں بسکٹس ہیں تو میں آپ کو یہ دکھانے والی تھی کہ کل ہمیں کیا کھانے کی چیز ملی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ بسکٹس جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک وہ جیم والے ہیں اور یہ بیکری کے اتنے فریش بسکٹس ہیں ماشاءاللہ سے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور اس کو کہہ رہے تھے وہ ٹائگر اوہی یہ دیکھیں اتنے فریش ہیں کہ یہیں سیلس ٹوٹ گئے تو یہ جو ہے یہ ٹائگر پرنٹ والے بسکٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیک پرنٹ والے کہاں گئے بس میں سے کھول نہیں رہی کیونکہ یہ اتنے فریش ہیں کہ یہ سیلس ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ دکھاتے ہو یہ چیک پرنٹ والے چوکلٹ چیک پرنٹ والے بسکٹس ہیں صحیح ہیں اور یہ جیم والے بسکٹس یہ ٹائگر پرنٹ والے بسکٹس یہ کل ہمیں کچھ لوگ آئے تھے ہمارے گھر تو وہ بچارے ہمیں گفٹ کر کے گئے تو اور یہ جو ہے یہ ہے کےک رسک کےک رسک مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور میں تھوڑا ویٹ کے لیے کھاتی نہیں ہوں لیکن مجھے بہت پسند ہے یہ کےک رسک اور یہ اس کے نیچے یہ ہے مشہور چینی والے بسکٹس یہ مجھے اتنے پسند ہے اتنے پسند اتنے پسند ہے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی یار اور شام کا کمبو ایسی ہوتا ہے جب آپ پیٹھو باتیں کرو چائے پیو لیکن ابھی تو میں اپنے کام پر گئیں تو اس وجہ سے یہ تو تو یہ جو ہے اب میں کون سا کھانے لگی ہوں اس میں سے میں تو یہی کھاؤں کی کون سا والا یہ شگر والا کیونکہ یہ مجھے بہت پسند تو یہ میں نے چائے کے اوپر رکھ لیا ٹھیک ہے اور یہ رسکیک اور یہ چیک پرینٹ ٹائگر پرینٹ اور جیم بالے بسکر تو اس کو میں جلدی سے مطلب کور کر دی کیونکہ یا ایسے پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے اچھا ہاں تو کام کی بات تو مجھے آپ کو بتانی یہ تھی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مطلب بسکٹس وغیرہ بیکری کے بسکٹس رکھنے سے نا اس میں وہ جاتی ہے نمی مطلب یہ سوگی سوگی سے ہو جاتے ہیں تو اس کی ایک طپ یہ ہے کہ آپ اس میں بریڈ کا ایک ٹکڑا جو ہے یہ زبیدہ اپا کی ایک ٹوٹکا تھا اس کا اتنا فیمس اور اتنا اچھے ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کے اللہ ان کو جنرل نصیب کرے تو اس میں اگر آپ نے بریڈ کا ایک پیس رکھ لیا تو اس سے پتا ہے آپ کو کیا ہوگا اس سے جو بھی موائسٹر بسکٹس میں ڈلنا ہوتا ہے تو وہ بریڈ جو ہے وہ اپنے اندر بسکٹس کا جار بناتے ہو یا چپس کا جار بناتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ وہ بھی سوگی نہ ہو تو آپ اس میں جسٹ ایک پیڈ کا سلائس پیس ڈال دیں گے تو اس سے وہ سوگی نہیں ہوگی ٹھیک ہے گائز تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی